موسیقی موسیقی السلام علیکم مرمی وین کیسے آپ سب ہوفیلی سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا روزے بھی بہت اچھے ٹھنڈے ٹھنڈے روزے جا رہے ہیں الحمدللہ ابھی تک تو ماشاءاللہ کبھی گرمی ہو جاتی ہے اور کبھی سردی ہو جاتی ہے بس اللہ تعالی نے ہمیں ہر موسم سے نواز رہا ہے اور بہت ہی ماشاءاللہ اچھا موسم چل رہا ہے تو یہ رمضان تو ہمیشہ میں یاد کر رہے گا بہت ہی اچھا رمضان اور اس کے بعد آج کے سلوک میں میں آپ کے ساتھ ایک سہری کی روٹین شیئر کروں گی کہ سہری میں میں کس طرح سے کام کو منیش کرتی ہوں اور کچن کو کس طرح سے دیکھتی ہوں سہری میں کس طرح بناتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آج آپ کے ساتھ جس طرح سے ریسپی اس کو لے کر آتی ہوں آپ کے سامنے اور ان کو ریکارڈ میں کس طرح کرتی ہوں ویڈیو کو کس طرح میں شہور کرتی ہوں تو یہ سب چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں تو بلوگ کے ساتھ جڑے رہے گا چلے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف جو میں نے آج سہری میں اپنے بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے بنائی تھی تو سوچا کہ کیوں نہ آپ کے لیے بھی یہ ریسپی کو ریکارڈ کر لوں اور ویسے بھی کافے دن سے ولوگ نہیں آیا تھا میرا کافے تبت ٹھیک نہیں تھی اور کچھ گھر کی ایسی مصروفیت تھی جس کی وجہ سے میں ولوگ نہیں بنا کر آپ کے سامنے لے کر آ سکی تو آج جو میں بنانے جاری تھی سہری میں وہ تھا چکن کا کیمہ میرے پاس بولنیس چکن پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کا چکن کا کیمہ بنا لیا جائے اور سہری میں تو ویسے بھی ایسی چیزیں کھانے کا بہت ہی مزا آتا ہے اور کافی دنوں سے ذرا ہم کھا رہے تھے نانچنے اور ساتھ میں مٹن کا سالن کبھی جو ہے وہ پراتھے ہنڈے وغیرہ تو تھوڑا سا ہٹ کے جو ہے وہ مینیو چینج ہو جائے تو میرے پاس پڑا ہوا تھا بولنیس چکن اس کا میں نے کیمہ بنا لیا اور اس کے بعد میں نے اکڑائی لی اس میں میں نے لسن اور پیاس کو چوپر میں ڈال کے اچھے سے میں نے چوب کر لیا تھا اس میں ایڈ کیا اور ساتھ میں نے تھوڑا سا اوئل ڈال دیا تھا جو چکن کا کیمہ تھا اس کو میں نے اچھے سے سوتے کر لیا جیسی اس کا کلر چینج ہوا تو اس میں میں نے دو ٹاماٹر اچھے سے میش کر کے وہ شامل کر دی اور لڈ لگا کے اس کو پکنے کیلئے چھوڑ دیا ساتھ ہی میں نے اس پہ مسالے ایڈ کر دیا تھے مسالوں میں میں نے لال مش پاوڈر ایڈ کیا سوکھے دھنیا کا پاوڈر ساتھ میں کالی مرچ پسیوی اور ساتھ میں سابت بھی ڈالی تھی اور زیرے کا پاوڈر تھوڑا سا شامل کیا اور تھوڑی سی حلدی اور نمکی سب چیزیں ایڈ کر کے اس کو میں نے اچھے سے سوتے کر لیا یہاں پر اس کی خوب بھنائی کرنی ہے جیسی اس کی اچھی سی بھنائی ہو جائے گی پھر اس کو آپ نے لیڈ لگا کے پکنے کے لیے چھوڑ دینا اور بعد میں اس میں دھنیا سبس مچھو اور ادھر کاٹ کے گارنش کر لینا یہ جہی ہمارا جھٹ پر ماشاءاللہ اتنا مزے کا کیمہ تیار ہو گیا محمد اٹھو آجو جلدی سے لیڈی سہری تو بلکل تیار ہو چکی تھی ساتھ میں میں نے دھ ہی بھی رکھا تھا اور جس نے چینی کے ساتھ دھ ہی کھانا تھا وہ بھی رکھ دیا تھا اور جو حالی کیمے اور چنے کے ساتھ دہی کا استعمال کرنا چاہتا ہے وہ بھی میں نے رکھ دیا تھا ٹیبل میں نے لگا لیا تھا لیکن بچے اس وقت تک اٹھے نہیں تھے احمد اٹھ گیا تھا لیکن محمد بہت تھکا ہوا تھا تو اس وجہ سے محمد کا اٹھنا بہت مشکل لگ جا تھا اور برحال ہم نے تو سہری کرنا کہ آغاز کر دیا کیونکہ ٹائم بھی آپ کو پتہ ہے ایک دم سے گزر جاتا ہے اور یہ ٹائم تو بہت ہی جلدی گزر جاتا ہے اور حضبت نے اپنے لیے چینے بھی لے کر آئے ہوئے تھے تو اس وجہ سے ساتھ میں وہ بھی ہم نے کھا لیے اور ساتھ جو ہے وہ کیمہ بھی تھا تو بہت یعنی کہنا اچھا ہمارا کمبینیشن ہو گیا بہت الحمدللہ اچھی سہری ہو گئی تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ جو باقی کیمہ بچ گیا تھا اس کو میں نے رکھ دیا سارا کیمہ تو ابھی استعمال نہیں ہوا تھا جو باقی بچا تھا کیمہ وہ میں نے نکال کے تو فریچ میں سنبھال دیا اور کل میں اس کے لیے کچھ اور بنا لوں گی تو اس طرح اگر ڈرائی چیزیں آپ بناتے ہیں سہری میں تو کچھ نہ کچھ اس کا ہم دوسری چیز کے لیے استعمال کر لیتے ہیں کافی اچھے سے یوٹلائز ہو جاتا ہے رمضان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ویسٹ ہوتی ہے الحمدللہ میرے گھر میں ایسا کبھی نہیں ہوتا یہ رمضان میں بہت سارے کھانے جو ہے وہ ویسٹ ہوں اچھا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اپنی جو افطار ہے اس میں کس طرح سے شوٹ کرتی ہوں سہری میں میں کس طرح سے شوٹنگ کرتی ہوں آج میں آپ کے آپ کے ساتھ اس لاغ میں جو افطار میں میں نے ریسپی ریکارڈ کی تھی اس کو ریکارڈنگ کرنی کا میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں اور جس طرح سے میں کرتی ہوں اس کو ریکارڈ وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہاں پر اب میں کچن میں آگئی ہوئی تھی اور زہر کی نماز بنے پڑھ لی اور تھوڑا سا میں قرآن پڑھتی ہوں اور پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فوراں سے ہی کچن میں چلی جاؤں کی پہ کچن کو بھی دیکھنا ہے اور نئی ریسپیز بھی بنانی ہوتی ہیں ساتھ میں ریکارڈ بھی کرنا ہوتا ہے تو ریسپیز بنانا تو میرے لیے بہت ایزی ہے لیکن جب اس کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں آپ سب لوگ کے لیے میں نے ریکارڈ کرنی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس کو مینج کرنا بار بار جگہ جگہ کیمرہ سیٹ کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس وقت جی میں نے یہاں پر دو کیمرہ سیٹ کیے تھے ایک میں فرنٹ والا کیمرہ سیٹ کر رہی ہوں اس وقت یہاں پر جی آج میں دو دو موبائلز کو یوز کرتے ہوئے تو وہ ویڈیو کو شوٹ کر رہی تھی ایک جو کیمرہ تھا وہ میرے فرنٹ پر تھا جس سے میں نے ریسپی کو شوٹ کرنا تھا اور دوسرا والا کیمرہ جو تھا جس سے میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں اس طرح سے ریسپی کو ریکارڈ کرتی ہوں اچھا یہاں پر میں اپنے کیجن کے کاؤنٹر کے پاس کھڑی ہوئی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے ٹرائپورٹ پر دوسرا کیمرہ لگایا ہے اور وہ کیمرہ جو ہے وہ میں نے ایک سٹول رکھا ہے اس کے اوپر رکھا ہے تاکہ بہت اچھے سے جو ریکارڈنگ ہے وہ ہو سکے جو بھی میں اس وقت کوکنگ کر رہی ہوں وہ آپ کو بہت واضح طور پر دیکھ سکے اور یہاں پر ایک باول میں میں آلووں کو میش کر رہی تھی جو ٹرائپورٹ سے جو کیمرہ ہے وہ اس سیس کو شوٹ کر رہا ہے آگے چل کے یہ ریسپی میں آپ کو پوری شیئر کروں گی یہاں پر بھی آپ پوری ریسپی کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں اس کے اندر چکن ڈال رہی ہوں اور تمام چیزوں کو جس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں انگریڈینس کو اٹھا کر جس طرح سے ہم اس میں ڈالتے ہیں وہ سب چیزیں آپ کے سامنے نہیں آتی آپ کو جسٹ انگریڈینس ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ سب چیزوں کو ہم ہائٹ کر دیتے ہیں اور فوکس ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے جو ریسپی ہے اس کو آپ کے سامنے لے کر آنا ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں میں نے کٹنگ کیا یہاں پر اور کچھ چیزیں چوب کی ہیں دھنیا اور گرین چیلیز وغیرہ ان کو میں نے چوب کیا تھا وہ سب چیزیں میں نے لکا لیا اور سائٹ پر جو بیگراؤن پر کتنے مسالے اور سب چیزیں کس طرح سے پڑی ہوتی ہیں وہ سب چیزوں کا جو میس ہو جاتا ہے اس میس کو کلین کرنا اس کو منش کرنا اور پھر پوری مکمل ریسپی کو ریکارڈ کر کے ایڈٹ کر کے وائس آور کر کے آپ کے سامنے لے کر آنا انتہائی مشکل ہے لیکن اتنی زیادہ ہرڈلز کو فیس کرنے کے باوجود جب آپ کو بہت اچھا رسپونس ملے ویوز اچھے آئیں اور بہت سارے اچھے سے کومنٹس آئیں اور لوگ بہت اچھے طریقے سے آپ کو اپریشیٹ کریں تو انتہائی خوشی ہوتی ہے تو بس میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس طرح کی اچھے اچھے ویڈیوز لے کر آؤں جس پہ لوگ بہت مجھے زیادہ اپریشیٹ کریں میری ریسپیز کو ٹرائے کریں اپنے ولوگ بناتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جلد سے جلد اپنے ولوگ کو شیئر کروں لیکن سم ٹائم کچھ ایسی مجبوریوں ہو جاتی ہیں جس کے وجہ سے آپ تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتے ہیں اور ولوگ نہیں لے کر آ سکتے تو اسیس کی بھی مجھے بہت ٹنشن ہوتی ہے تو چلیں اب میں آپ کے ساتھ ایک آج کی افتار کی ریسپی شیئر کرتی ہوں یہ بہت مزے کے بنے تھے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ ہے میں نے بنایا تھے آج چکن ڈانرز اچھا چکن ڈانرز بنانے کے لیے میں نے تھوڑے سے آلو لیے تھے ان کو میں نے بوائل کر لیا اور ان کو پیل آف کر کے رکھ لیا تھا اس کے ساتھ میں نے اس میں شیڈر کیا وہ تھوڑا سا چکن ڈالا اور گرین چیلیز اور جو سبز دنیا تھا اس کو بھی میں نے کارٹ کے اس میں ایڈ کر دیا اب ساتھ ہی میں نے اس میں شامل کر دیا تھوڑا سا اوری اینو اور تھائم اس کے ساتھ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا بلاک پیپر سوکھا دنیا کا پاودر زیڑا کٹیوی لال مرچ اور ساتھ میں جو ہے وہ تھوڑا سا چکن پاودر اور نمک جائے گا اس میں بس یہ تمام انگیڈیز اس میں ہم ایڈ کریں گے اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے آپ ایک بار میرے کہنے پر چکن ڈانرز کی یہ ریسپی زور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اچھا لاس میں میں نے اس میں نمک شامل کر کے تو پھر اس میں میں نے جو ہے وہ نمک اس حساب سے ایڈ کرنا ہے کہ آپ نے چکن پاودر بھی ایڈ کرنا ہے تو پھر اس کوانٹری کے حساب سے ایڈ کیجئے گا کیونکہ چکن پاودر میں آلریڈی نمک ہوتا ہے پھر دو چمچ میں نے اس میں شامل کر دیا تھے کون فلائر اور اب ان سب چیزوں کو اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لوں گی اور اتنا میش کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ سب چیزیں جو ہے بہت اچھے سے ایک جان ہو جائے اور اس طرح سے مکسنگ کرتے ہوئے اس کی ایک ڈو تیار ہو جائے گی اور اب اس ڈو کی ہم چھوٹی ٹکیاں تیار کریں گے اور ٹکیوں کے اندر کریں گے چھوٹے سے ہولز اچھا ہولز ہم نے کس طرح سے کرنے ہیں میں نے ایک نوزل لیے پائپنگ بیکس کے ساتھ جو نوزل استعمال ہوتی ہے ان میں سے سب سے چھوٹی ایک نوزل میں نے لیے جس میں سے ایزی لی ہول جو ہے وہ بن جائے گا میں نے یہاں پر نوزل کا جو استعمال کیا ہے اس سے ہول کرنا میرے لیے بہت ایزی تھا اس وجہ سے یہ میں نے پہلے ٹرائے کیا ایک بار اور اس کے بعد پھر آپ کو کر کے دکھایا لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کے پاس کوئی سی بھی چھوٹی سی سرکل سی کوئی چیز ہو جس سے آپ ایک ٹکی کے اندر ہول کر لیں تو بہت ہی آسان ہو جائے گا وہ آپ پہ ریپنڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اندر ہول کرنے کے لیے کسی سی سرکا استعمال کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہماری ڈونٹ کی بہت پیاری شیپ تیار ہو جائے گی اور ایک ایک کر کے تمام ڈونٹ سے وہ میں اس طرح سے تیار کر لوں گی جب یہ ڈونٹ بن جائیں گے تو پھر ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے اچھا کوٹنگ کرنے کے لیے ہمیشہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے تاکہ آپ کا جو ڈونٹ ہے وہ ٹوٹے نا سب سے پہلے آپ نے اسے سادے میدے میں کوٹ کرنے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایک لکانے اور ایک لکانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر اچھی طریقے سے بریڈ کرمز لکا دینے اس طرح کر کے ون بائی ون کر کے ہم تمام جو ڈونٹ سے ان کی کوٹنگ تیار کر لیں گے ان کو اچھے سے اس طرح سے کر کے رکھیں گے ایک پلیٹ میں ڈش آؤٹ کر کے اور جب یہ تمام تیار ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک ایک کر کے ہم سب کو فرائے کریں گے آج افتار میں چونکہ میرے ہزبن گھر پہ نہیں تھے صرف بچے میں اور ابو ہی تھے تو اس وجہ سے میں نے جسٹ آج فائیو سکس ڈونٹس بھی بنایا تھے باقی میں نے ڈونٹس کو فریج میں رکھ دیا تھا ان ڈونٹس کو میں فریز بھی کر سکتی تھی لیکن کل مجھے دوبارہ بنانے ہے اپنے ہزبن کے لئے افتار میں تو اس وجہ سے میں نے ان کو فریج میں ہی رکھ دیا تھا آپ جاہیں تو آپ کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے اس کو اس ٹیش پر آ کر جب آپ نے اس کی کوٹنگ تیار کر لینی ہے تب جا کر آپ نے اسے سٹور کر لینے اب میں نے ایک کڑائی لے لیا اور اس میں میں نے ون بے ون کر کے ان کو فائی کیا ہے اور ان کو آپ نے تھوڑا سا تیز آنچ پر فائی کرنے بلکل بھی میڈیم جو فلیم ہے نا وہ نہیں رکھنا کیونکہ آلو پکے ہوئے ہیں چکن بھی ہمارا آلو بوائل ہے شیڈر ہے اور بلکل پک چکا ہوا ہے تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ مزید اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہے اچھا سا اس کا کلر جب براؤن لوک ہو جائے گی کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور یہ تھا ہمارا آج کا افتار آج کی بہت مزید کی ریسپی یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں اچھا اس کے ساتھ میں نے ایک سینویش بھی بنایا تھا اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج فرس ٹائم میں نے ٹرائے کیا تھا اور نیکس ٹائم میں بناؤں گی تو اس کو بھی ریکارڈ کروں گی آپ کے لئے تو آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی اور ڈونرز کی تو آپ نے مجھے ضرور بتانے اور یہ میرے کہنے پر ایک بار آپ نے ڈونرز ضرور ٹرائے کر کے دیکھنا افتار کے لئے یہ بہت مزے کی ریسپی ہے بہت یمی لگتی ہے بچوں کی بہت فیورٹ ہے اچھا اس کے بعد جو ہے وہی روٹین ہماری افتار کی ختم ہونے کے بعد سہری کی روٹین شروع ہو جاتی ہے افتار کے بعد تو اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں کہ جلدیلی کام کر کے تو اس کے بعد بس دل رہتا ہے کہ آپ چاہے پھیں اور تھوڑا سا آرام کر لیں اس کے بعد سہری ہو گئی تو کچھ برطن میرے باقی تھے میں اٹھی تھی آج زیادہ برطن پڑے ہوئے تھے رات میں اصل میں جب ہم نے چاہے بنائی تھی تو اس کے بعد میں برطن بوش نہیں کیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلکل بھی دل نہیں چاہتا برطن دھونے کو تو بس آج بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا کہ جس میں نے چاہے بنائی بچوں نے اور ملکے ہم لوگوں نے چاہے پھی اور اس کے بعد میں سو گئی تھی اور رات میں اس طرح سے مجھے سونا اتنا بھاری پڑ گیا آج آج تو یقین مانے میری اتنی زیادہ دوڑ لگ گئی ایک تو پہلے ہی میں تھوڑا سا لیٹ اٹھی تھی تقریباً ڈھائی بچ رہے تھے جب میری آنکھوں لی اور اس کے بعد پھر میں نے برطن دیکھے برطن صاف کیے ان کو لگانا تھا اس نے پہلے جو شام میں افطاری کے برطن دھوئے تھے وہ بھی پڑے ہوئے تھے اور کچن کو اتنا صاف کرنا پڑ گیا چورا بھی کافی گندہ تھا اس کو بھی صاف کیا اور اتنے زیادہ کام کرتے کرتے چار بچ کے اور میرے پاس ٹائم بہت کم بچا تھا جس پہ میں نے پراتھے بھی بنانے تھے تو بس آج تو میری اچھی حاصی دوڑ لگ گئی تھی اور بہت مشکل ہوا تھا تو اس لیے مجھے یہ بات میں احساس ہوا کہ آپ جتنا بھی تھکے ہو کم از کم آپ کو پانچ دس منٹ لگا کے جس برطن دھو لینے چاہئے اور چھوٹا موٹا کیجن کا کام کر کے تو تب ہی آرام کرنا چاہئے اگر آپ آج کا کام کل پہ چھوڑیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جیسے میرے ساتھ ہوا تھا آج اور بس آپ یقین کریں میں نے جس طرح سے جلدی جلدی پراتھے بنائے مجھے پتا ہے کہ میں کس طرح سے میری دوڑے لگی نہیں تھی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا اور ویسے بھی آج کل رمضان افتاری کے بعد بہت عجیب سے سستی ہو جاتی ہے بلکل بھی اٹھنے کو دل نہیں چاہتا بس دل چاہتا ہے کہ بچے ہی چائے بنا دیں اور ہم بیٹھے ہیں چائے پیئے اور آرام فرمائے لیکن ماں کی زندگی میں کبھی بھی آرام نہیں ہے کسی صورت میں بھی آرام نہیں ہے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی تھکاوت جتنی مرضی ہو آپ کو بخار ہو آپ کی طبیت خراب ہو لیکن اٹھ کے آپ نے ہی پکانا ہے آپ نے ہی کام کرنا ہے اور اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے گھر چلتا ہی نہیں آپ سے تو بس ایسی ہی ہے میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ چاہے میں بیمار بھی ہوں چاہے میری طبیت خراب ہو لیکن ککنگ بھی میں نے لازمی کرنی ہے کھانا بھی میں نے پکانا ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہے اور سب چیزوں کو منیج کرنا ہے اور ہماری تو بس یہی زندگی ہے اور میں بہت زیادہ پلوشا جی ہیں ان کو دیکھتی ہوں ان کے ولوکز دیکھتی ہوں ان کی باتیں سنتی ہوں آپ یقین کریں وہ تمام باتیں تمام چیزیں مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ میرے سے ریلیٹ کرتی ہیں میری زندگی سے ریلیٹ کرتی ہیں لیکن میں اس زندگی سے بھی بہت ہوش ہوں الحمدللہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ مصروف رہنا کام کرنا اور ایسی چیزوں کو چھوٹے چیزوں کو منیج کرنا کچن کو دیکھنا اپنے گھر کو تو اسی سے جو ہے نا وہ سارا دن میں نہ گزر جاتا ہے ٹائم اچھا پاس ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ جو عورتیں گھر میں کام نہیں کرتی ہیں سارا دن گھر میں ویسی بیٹھتی ہیں میڈ ہوتی ہیں ان سے کام کروالیتی ہیں تو ان لوگ کا وقت کیسے گزرتا ہے یا پھر ان کی کوئی اور مصروفت ہوگی جس سے وہ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں وقت کو گزارنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے اور میرے پاس تو کام بھی اتنے زیادہ ہیں میں نے اپنے بزنس کو بھی دیکھتے ہیں اپنی بچوں کو دیکھتے ہیں گھر کو دیکھتے ہیں کھانا اور سب سے سپیشلی میں نے ویڈیو بھی بنانے ہیں اور جب کوئی بھی ککنگ میں کر رہی ہوتی ہوں تو میرے لئے کھانا بنانا بہت آسان ہے میں بہت زیادہ جلدی کھانا بنا لیتی ہوں لیکن جب میں اس کو شوٹ کر رہی ہوتی ہوں پروپر طریقے سے آپ کے لیے اس کی پروپر ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں تو پھر تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن اس میں بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہت مزہ آتا ہے اور مجھے یہ چیزوں ہیں وہ بہت اچھی لگتی اور اکثر میں سوچتی ہوں ہر چیز کا وقت جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے لیکن کیوں میں نے یہ وقت کیوں پہلے ضائع کیا اتنا ٹائم میں نے اتنی زیادہ ذمہی ہو زاری میں نے اتنے کھانے بنائے تو یہ سب کھانے میں نے آپ کے ساتھ یہ اتنی مزے مزے کی اپنے جو ڈیشز میں بنا دی رہی وہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کی لیکن یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے ہر چیز بکس پر اچھی لگتی ہے اور ہر چیز کا وقت مقرر ہے اللہ پاک نے ہر چیز مقرر کی لیا ہے کہ جب بھی آپ نے وہ کام کام کر سکیں گے جب اللہ نے کس پد میں لکھا ہوگا چلے جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں باتیں تو ہم نے بہت ساری کر لی ہیں لیکن اب ریسپی کی طرف واپس آتے ہیں اب میں بنانے جا رہی ہوں چکن کے براتے سہری کے لیے اور اس کو بنانے کے لیے جو کل سہری میں میں نے چکن کا کیمہ بنایا تھا اس کو میں نے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا تھا اور اس کے بعد اس کو جو ہے میں نے ایک باؤن میں شفٹ کر دیا اب میں نے چھوٹ چھوٹے پیڑے بنا کر رکھ لیا تھے اور ایک ایک روٹی بیل کر تو اس کے اندر اس کی فلنگ کر دی اچھا چکن جو ہے اکارڈنگ ٹو اپنے ٹیسٹ آپ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں میں نے تو ماشاءاللہ اچھے سے بھر بھر کی ہی چکن ڈالا تھا کیونکہ ذرا ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا آتا ہے اگر آپ زیادہ اچھی فلنگ کر دینا تو ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میں نے جو دوسری روٹی تھی وہ اس کے اوپر ڈال دی اور اس طرح کر کے میں نے تمام پراتے جو ہے وہ تیار کر لیا تھے اس کو اچھے سے میں نے بیل لیا اب اس کو میں نے طوے پر ڈال کر اور اس کے بعد میں نے اس کو ہلکہ ہلکہ سیکھ کر ساتھ ہی میں نے گی لگا دیا تھا گی لگا کر اس کو دونوں سائٹ سے میں نے بہت پیارا سا سیکھ لیا اور پراتے کے اوپر جب اتنا خوبصورت سا کلر آتا ہے تو بہت پیارا لگتا ہے دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے اور تھوڑا سا کرسپی سا ہو جاتا ہے تو کھانے میں تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور ہر سال جب بھی رمضان آتا ہے تو پورے رمضان میں ایک بار میں چکن کے پراتے ضرور بناتی ہوں اس بار تو میں نے یہ جو سالم بنا ہوا تھا وہ اس کے بنایا تھے لیکن جو دوستری ریسپی سے میں بناتی ہوں چکن کے پراتے وہ یقین مانے بہت مزے کے بنتے ہیں اس کا جو مسالہ ہوتا ہے وہ پروپر طریقے سے میں صرف پراتے کے لیے ہی بناتی ہوں انشاءاللہ وہ ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یقیناً آپ کو ضرور پسند آئے گی لیکن آج کے جو پراتے تھے وہ بھی بہت مزے کے بنے تھے اور اس کے مزے کے بننے کی ایک بہت بڑی ریزن تھی وہ یہ تھا کہ جو بنا ہوا سالم تھا بنا ہوا جو کیمہ تھا اس کو میں نے اچھے سے چوب کر لیا تھا اور یقین مانے میرے ہزبن بلکل حیران ہو گئے تھے کہ یہ اتنا سوفٹ سا اتنا مزے کا کیمہ کیسے تیار ہوا ہے ایک پراتے کی میں آپ کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں اس کی فائنل میں آپ کو پلیٹ میں سوف کر کے دکھاتی ہوں کہ دیکھیں کتنا مزے کا کتنا کرسپی سا لگ رہا ہے اور ابھی جو ہے جیسی میں اس کی ویڈیو دیکھ رہی ہوں یقین مانے ابھی وائس آور کرتے ہوئے موں میں پانی آ گیا اور ٹائم بہت کم تھا اور میں بچوں کو آوازے دے رہی تھی کہ جلدی جلدی آؤ ابھی تو چائے بھی بنانی ہے دہی بھی رکھنا ہے اور سارا ٹیبل جو ہے وہ اچھے سے سیٹ کرنے اور آپ دونوں بھائی کدھر ہو تو پھر محمد تو میری بات سون کے فوراں سے آ گیا تھا کیونکہ آج ذرہ محمد فریش تھا جلدی اٹھ گیا تھا اور ویسے جو ہے جب برکل لاس مومنٹ پہ بچے اٹھتے ہیں تو تب ان سے کوئی کام نہیں ہوتا اتنی سستی اٹھتی ہے کہ ان سے تو کھانا بھی صحیح طریقے سے کھائے نہیں جاتا لیکن آج محمد کافی فریش تھا اور اس کے بعد چائے اس نے رکھ دی چائے رکھنے کے ساتھ ہی جب میں پراتھے بنا رہی تھی تو اس نے اپنا چھوٹا سا پراتھا بنانا شروع کر دیا آج آلیڈی میں اتنی لیٹ ہو چکی تھی لیکن محمد کی شرارتیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں محمد کو بس تھا کہ میں نے آج پراتھا ضرور بنانا ہے ماما آ پیچھے ہو جو آپ پیچھے ہو جو آپ بعد میں بنا لینا پہلے مجھے بنانے دو بس اس طرح سے زد کرنے لگا اور چھوٹا سا پراتھا دیکھ رہا تھا میں بھی آپ کو آگے دکھاتی ہوں کیمرہ جب پڑھا ہوا تھا نا تو اس کے سامنے وہ لے کر آیا کہ وہاں میرا بھی پراتھا دکھائے اور وہ آپ آگے چل کر دیکھیں کہ وہ کیسا تھا وہ دکھنے کے قابل تھا ابھی یہ نہیں تھا اور لٹلی مجھے اتنی ہسی آ رہی تھی اس کو دیکھے یہ دیکھیں یہ محمد کا پراتھا تھا اتنا چھوٹا سا اتنا چھوٹا سا اور بڑا خوش ہو رہا تھا ڈیڈی کو بھی دکھا رہا تھا ڈیڈی یہ دیکھیں میں نے پراتھا بنایا بچے اس طرح کی حرکتیں کر کے اتنے خوش ہوتے ہیں اور ہمارے لئے جو ہے وہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے لیکن بچے تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور یہ ساری خوشیاں سب کام ہم اپنے بچوں کے لئے ہی تو کرتے ہیں تو اسی اس میں بینا بہت ہی مزا ہے اب الحمدللہ ہم لوگ اپنی سہر جو ہے وہ کر رہے تھے اور آج کی جو ہے وہ سہری افتاری میں نے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی افتاری کی جس میں نے ایک ڈونرز کی ریسپی شیئر کی اور باقی مکمل آپ کے ساتھ دو دن کی سہر کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو کیسی لگی آپ نے مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے اور اگر ویڈیو کو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور آج میں آپ سب لوگوں سے ایک دعا کی ریکویسٹ کہہ رہی ہوں آپ سب لوگ میرے لئے ضرور دعا کی جائے گا کہ اللہ تعالی مجھے صحیح دے اور نظر بچ سے بچائے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مجھے کس چیز کی نظر لگتی ہے کس بندے کی نظر لگتی ہے کہ جب بھی میں یوٹیوب پر ریکلر ہوتی ہوں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرنے میں یقین مانے میرے لئے بہت مشکلات آتی ہیں بہت ساری رکاوٹے آتی ہیں اور بس اللہ تعالی مجھے نظر بچ سے بچائے آپ لوگوں کی نظر بچ سے بچائے حسد کی نظر سے بچائے اور لوگوں کو ہدایت دیں کہ وہ لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیں تو بس میں تو یہی دعا کر سکتی ہوں اللہ تعالی سے اس ماہر حمزان کے صدق اللہ تعالی ہماری ساری مشکلے آسان کرے اور مجھے آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے اس کے ساتھی میں آپ سے اجازت لوں گی میں ملوں گی آپ سے کل کے کسی نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک اپنا اپنے پیاروں کا حیال رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ